اسلام علیکم و بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں ایک دوسرا گول پرس بناؤں گا ایسا ہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے اندر کا فیبرک ہے اور یہ میں اس سائٹ پر ایک پاکٹ لگاؤں گا یہ اس کی زپر آئے گی اور یہ پوری بیلو پٹی ہے اس کے راؤن میں اور یہ اس کے اسطر ہو گیا اور جو اس کے سائٹ اوپن میں لگاؤں گا پائپن وہ بھی اسی کی لگاؤں گا اور جو اس کے کنڈے بنیں گے یہ اوپر کی زبا آگئی ہے ہماری جو پرس کے اوپر ہوگی اور یہ میرے دونوں کنڈے سائٹوں کے لیے جاؤں گے اور اس میں بھی ہم زنجیر ہی لگائیں گے وہ زنجیر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ کمپلیٹ سٹیچ کر کے بھی دکھاتا ہوں اس کی میجرمنٹ میں آپ کو ایک نظر دکھاتا ہوں میجرمنٹ صرف اس کی ہونا بہت ضروری ہے اس کی میجرمنٹ ہماری کتنی ہے یہ آپ دیکھ سیں اس کا ہاف میں آرہا ہے یہ نو انچ دو سوڑ اور سی ایم میں یہ ہمارا بنتا ہے تقریبا ساڑھے تائیس سینٹی سی ایم میں ساڑھے تائیس سینٹی اور انچ میں ہمارا نو انچ دو سوڑ باقی پٹی ہاں بیزی ہے آپ سے گولائی اٹھائیں گے زبا آپ کو کتنی بڑی رکھنی ہے وہ آپ کی چوائس پر ہے اندر کی پاکٹ رکھنی ہے یا نئی رکھنی ہے وہ بھی آپ کی چوائس پر ہے یہ تو میں آپ خود رکھ رہا ہوں بنایا کے دکھانے کے لیے سائٹ کی پائپن سائٹ کی پائپن کی میں آپ کو ویدھ بتا دیتا ہوں لیند تو آپ راؤنڈ دیکھ کے کٹیں گے سائٹ کی پائپن کی ویدھ ہے یہ دیکھیں دو سی ایم اور انچ میں یہ بنتی ہے تھری فور انچ میں بنتی ہے تھری فور اور اس میں ہے دو سی ایم یہ اس کے اندر کیاستر ہیں دونوں اور یہ پٹی اب میں اس کو اسٹیچ کرتا جاؤں گا اور آپ کو بتاتا جاؤں گا پر میں اس کے ساتھ لگا رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ہاف کٹا تھا اور باقی دو کمپلیٹ تھے یہ ایسے زپر رکھی میں نے جو اسٹر ہوگی وہ دونوں سائڈوں پر باہر آ جائے گی یہ میں نے زپ لگا دی اب یہ میں یہ بھی اسٹر ہے اس کا یہ سنگل اسٹر اسی کے اوپر میں رکھ کے یہ زپ میں اسٹیچ کر رہا ہوں یہ میری 2 اسٹر کچی سلائے کمپلیٹ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میری پاکٹ کمپلیٹ ہوگی اس میں یہ میں اب دیکھ سکتے ہیں پاکٹ لگا دی اس میں اور اب میں اس کے لگا رہا ہوں یہ میری اندر کی طرف پاکٹ بن کر آئے گی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں اس کو اسٹر کے طور پر ان سائٹ جو ہوتا ہے وہ میں لگا رہا ہوں دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں کے اسٹر لگ گئے اس کا بھی لگا دیا میں نے اور اس کا بھی لگا دیا اب یہ ہماری انسائٹ پاکٹ بن کے تیار آئے گی اب میں اس کی کروں گا پٹی پر بھی میں نے یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ اسٹر لگا دیا میں نے اسٹیچ پر اور یہ ایکسٹر فیبرک میں کارڈ دیا یہ ایکسٹر فیبرک میں نے کارڈ دیا ہے اب یہ زپ میں اٹھا کے لگاؤں گا اس کا سینٹر دیکھنے کے بعد ایسے اس کی ہم نے پاکٹ لگائی یہ دیکھیں یہ پاکٹ بنا دی زپ پر یہ اس کی جو ہم نے رکھی تھی سائٹ پر لگانے کے لئے پٹی ہیں یہ بھی میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں یہ دونوں سائٹ ہیں اور یہ اس کی بیچ کی پٹی کی میں نے بھی بون کی سلائے لگائی ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو گیمرہ قریب سے دکھا سکے یہ میں نے اس سینٹر میں بلیک کلار کا نشان لگایا تھا اس کے بعد دونوں سائٹ سے ہاف اپ بھوٹ کی سلائے اٹھائی یہ میری بون کی سلائے جا رہی ہے یہ دیکھیں یہاں سے بھی اب میں اس کو کٹ لگا کے پلٹوں گا اور یہ ایکسٹر فیبرک میں کٹنگ میں ڈالوں گا بون کو پلٹنے کے بعد ہم نے یہ اس انداز میں بٹھانا ہے کناری پہ ہمارا یہ فیبرک نیچے کی طرف کا نیچے ہی رہے یہ دیکھیں یہ میں نے بٹھایا تھوڑی سلائے لگائی یہ پھر یہاں سے بٹھایا پھر سلائے لگائی تاکہ ہمارا یہ بلکل بیٹھتا ہو جائے نیچے کی طرف میں سلائے لگانے کے بعد اب آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بلکل صفائی سے ہے یہ یہ دیکھیں میں نے پلٹنے کے بعد میں نے یہ سلائے لگا دی اب میرا ایکسٹر فیبرک میں کٹنگ کر دوں گا اب یہ زپر میں اس میں لگاؤں گا برابر سے یہ دیکھیں یہ میں نے ایسے رکھا یہاں سے میں نے زپ اسٹارٹ لی بلکل چینٹر میں رکھ کے دیکھائیے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل صاف سوٹر انداز میں لگ دی میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب تک ہم ہمارے کام میں فنشنگ نہیں آئے گی تو ہمارا کام میں کوئی مزیداری نہیں ہے یہ دیکھیں بلکل فنشنگ سے زب لگائی میں نے پہلے آپ کو بون کو اچھی کر کے دیکھائیے پھر پلٹا اس کو یہ سائڈوں کو بھی میں نے کلوز کر دیا یہ دیکھیں آپ بون کو دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اس کا رنگ بنا دیا دونوں سائٹ کا سائز لے کے یہ میں آپ کو لگا کے دکھاؤں گا سائز کے لیے یہ میں نے کٹ بھی لگا دیا چاروں سائٹ پہ یہ دیکھیں یہ کٹ ہے یہ میرے زپر کا سینٹر کا کٹ ہے اور ایک یہ کٹ ہے یہ دیکھیں غور سے اور ایک جوائنٹ خود ہی کٹ بن جائے اچھا اب یہ میں نے چھوٹے بنائے ہیں ان دونوں کو سائز میں ایک جیسا کر دیتا ہوں یہ ایسے دونوں کو سائز میں ایک جیسا کر دیا اب ان کو میں نے زپر کے اس سائٹ پر زپر سے دو سیم کا نشان لگا کے دو سیم بلکہ میں کہوں گا ڈیڑھ سیم کا نشان لگا گیا یہ دیکھیں زپر سے دیڑھ سیم کا نشان لگا کے ہم یہاں پر بکل لگاں گے زپر کے اس سائٹ پر اور دیڑھ سیم اور اس سائٹ پر دیڑھ سیم یہ دیکھیں اب بکل کو کیسا لگانا ہے ہم نے یہ ہم نے لیا بکل رنگ اور اس کو ہم نے ٹن کیا اور یہ ٹن کیا کچھا بھی ہمارا ان سائٹ کو چھپ جائے گا اور ہمارا رنگ بھی تیار ہو جائے گا ہم نے آپ کو دکھاتا ہوں لگا گیا یہ دیکھیں غور سے کچھا ہے سیٹ پر ہے نیچے کی طرف یہ میں نے رکھا میری سلائی جو ہے دونوں سائٹوں کے مجھے نشان نظر آنے چاہیے تاکہ مجھے اندازہ ہوکے میں نے اتنا ہی نیچے رکھنا ہے اور اس کے سینٹر کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اس انداز میں یہ بالکل زپ کے سامنے رکھنا ہے تاکہ ہمارے فیبرک کا بھی سینٹر آ جائے یہ دیکھیں یہ میں لگا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ دونوں کنڈے لگا دیئے یہ زپ کے سامنے یہ بھی زپ کے سامنے یہ بننے کے بعد ہمارے اس میں آئیں گے لٹک میں یہ میں آپ کو اٹیج کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کو میں نے ٹیکنگ کر دی یہ جوائن یہ نشان یہ نشان فور سائٹ پہ اب میں اس کو جوائن کروں گا اور ابھی میں اس کو بھی ٹیکنگ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئیت نقشہ میں آپ کو ٹیکنگ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے لگا دیا اور یہ کچھا باہر کی طرف ہے اس کچھے پہ میں یہ پٹی لگا ہوں گا دونوں پٹی ہیں ایک اس راؤں کی اور یہ دیکھیں یہ میں نے کمپلیٹ کیا ہے یہ دیکھیں میں نے کہا تھا کہ یہ بکل کے لیے آئے گا یہاں پہ بھی آپ کو زنجیر لگا کے دکھاؤں گا میں اور یہ دیکھیں یہ ہمارا اندر کی طرف سے بیک یہ ہمارا ایک زپر یہ دیکھیں یہ میں آپ کو پٹی لگا کے دکھاتا ہوں اس کناری پہ ہم کہاں سے سٹارٹ لیں گے اس کورنر سے یہ ہمارے زپ اوپر ہے جوائنٹ ہم نیچے کی طرف لائیں گے جیسے میں اس کا جوائنٹ لائیا ہوں میں آپ کو لگانے کا طریقہ اس میں بتاتا ہوں یہ ہم نے پٹی کو پہلے پیس کو ایسا رکھا اور اس جوائنٹ سے تھوڑا سا آگے ہم نے پٹی کو نکال دیا یہ جو جوائنٹ ہے ہمارا یہ تھوڑا سا آگے نکالا اب میں اس کو لگا رہا ہوں بسم اللہ یہ دیکھیں کوئی مشکل نہیں ہے ہم نے پٹی کو ہاپ رکھے کرس لگائی پہلے اس طرح سے اب ہم کیا کریں گے یہ ہمارا کناری ہے اس کی کناری اس کو ہم اس کے بیچ میں رکھتے جا رہے ہیں بلکل جڑ میں اور یہ ہم نے اوپر رکھا اور یہ کنارے کی سلائی لگا دی یہ ہم نے اوپر رکھا ہے تھوڑا تھوڑا سا کر کے آپ لگائیں بلکل ایسا لگے گا جیسے فولڈر سے لگا دی یہ ہماری پٹی لگتی بھی آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پھولے راؤنڈ کا یہ لگا دیئے پٹی اب یہ دیکھیں تھوڑا سا ہے تھوڑی سی رہ گئی یہ میں آپ کو اس لئے دکھا رہا ہوں اینڈ پہ آ کے کہ ہم نے کچھا نظر نہ آیا ہمارا یہ ہمارا جوائنٹ تھا جوائنٹ سے سٹارٹ کیا تھا اور جوائنٹ سے تھوڑا سا آگی رکھ کے ہم نے اس پٹی کو ایکسٹر کو کاٹ دینا ہے یہ دونوں سائٹ پہ چھوٹے چھوٹے کٹ لگا ہے یہ ہم یہاں تک آئے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ اس اوپر میں نے رکھا ہے تو میں اس کو فولڈ کر دوں گا یہ میں نے فولڈ کیا فولڈ کرنے کے بعد اس ہی کے اوپر رکھ دیا میں نے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس پو میں تھوڑا سا آگے لائیا یہ میں نے اس ہی کے اوپر اس کو رکھ دیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھا بلکل نمائن نہیں ہوتا ہے ہم نے اس کو فولڈ کر سکتا ہے اب یہ آپ دیکھیں کمپلیٹ پرس آپ پرس کہیں بیک کہیں وہ آپ کی کوئی چوئس پر ہے لیکن یہ میں نے اس کیا ہے اب میں آپ کو ضمجیر لگا کے دکھاؤں یہ دیکھیں یہ میرا بیک کمپلیٹ ہے سائیڈے بھی آپ کو جو کچھ نظر آئے تھا یہ میں نے پائپن لگا کے دکھا دی ریکزین کی ہی پائپن لگی یہ ریکزین کا ہی بیک بنا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ نے یہ ہمارا بیک کمپلیٹ ہے اور یہ میں نے دیکھیں آپ کو بتایا تھا زنجیر لگاؤں گا میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ میں نے ایک سائیڈ پر آپ دیکھ رہا ہوں کہ زنجیر لگی گئی ہے تو یہ میں نے اس لیے رکھا کہ بیک چھوٹا کرنا پڑ جاتا ہے ایسے یہ میں اس کو نکال دوں گا اور ڈیریک لگا دوں گا تو یہ چین ہماری بڑی ہو گئی یہ دیکھیں یہ ہمارا بیک کمپلیٹ ہے یہ دیکھیں یہ اندر سے میں آپ کو پھر سے دیکھاؤں یہ ہماری پاکٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بھائی اتنی محنط کرنے کے بعد ایک لیک تو بنتا ہے نا